اسلام علیکم جی ویلکم ہے آپ کا بیرا فوڈ فیوزن میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تو آج ہم بنانے لگے ہیں چکن ٹکا رائس تو یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو چلیے آپ کے ساتھ اس کی ریسپی کو شیئر کرتے ہیں میں نے چار پیسیز لیے ہیں چکن کے دونوں سائٹ سے آپ نے کٹ کر لینا ہے تو اس میں جو مسالے جائیں گے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں جنجر گارلک پیسٹ جائے گا کرشٹ ریڈ چیلی جائے گی نماغ، لیمن جوز، سرکہ، یوگرٹ اور آئل اور ان سب کو مکس کر کے آپ نے ایک پیسٹ بنا لینا ہے اور اس کے اوپر کوٹ کر دیں اور اچھے سے مساج کر کے سائٹ پہ رکھ لیں 30 منٹس کے لیے تو ایک بٹن میں ہم پانی لیں گے اور اس کے اوپر میں نے سٹیمر کی پلیٹ رکھی ہے اس کو میں سٹیم کر کے بناوں گی تو آپ چاہیں جیسے مرضی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سٹیمر والا یہ پلیٹ نہیں ہے تو آپ سٹینڈ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر میں نے بٹر پیپر رکھ دیئے دو اور اس کے اوپر ہم چکن رکھیں گے ڈریکٹ آپ نے پلیٹ کے اوپر چکن کو نہیں رکھنا اور اس طرح آپ نے چکن کے پیسیز رکھ دینے ہیں اور اس کے اوپر لیڈ لگائیں گے اس کو فکس نہیں کرنا آپ نے نہ ہی اس کے اوپر ویٹ رکھنا ہے ویٹ بلکل نہیں رکھنا یہ نہ ہو کہ جاز بن کے تو اڑا پریشر کوکر اڑ دا پھرے تو اسی کو ایلو جی این اے کیڑی ریسپی دس دیتی جہ تو یہ دیکھیں اب ہم نے اس کا لیڈ کھولا ہے تو یہ دیکھیں چکن اچھے سے کوک ہو گیا آپ چاہیں تو اس کو توے پہ تھوڑا سا سیٹ لیں یا آئل وغیرہ لگا کے تھوڑا سا فرائی کر لیں اور اب ہم رائز بنائیں گے تو اس کے لیے ایک میڈیم سائز کا پیاز کٹ کریں اس میں زیرہ ڈالیں اور اس کو اچھے سے آپ نے فرائی کر لینا ہے اور اب اس میں چکن کیوز ایڈ کرنی ہے دو چکن کیوز اس میں پانی ڈالیں گے تاکہ یہ مکس ہو جائیں چکن کیوز ایڈ کرنا مرس ہے اسی سے ہی فلیور آئے گا اس میں دو ٹی مارٹر چھنکہ ریموٹ کر کے آپ نے ڈالنے ہیں اور دو گرین چیلی اس کو مکس کر لیں اب نمک جائے گا اس کے علاوہ اس میں کوئی بھی سپائسی ریڈ نہیں کرنی ریڈ چیلی بھی نہیں بلیک پیپر بھی نہیں کوئی مسالہ ایڈ نہیں کرنا اب پانی شامل کریں گے میں نے ایک گلاس چاول لی ہے تو اس میں دو گلاس پانی ایڈ کریں گے اب چاول ڈال دیں گے اور میرے چینل پہ جو نئے ہیں وہ سبسکرائب کر دیں اور لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور یہ ہم دم لگائیں گے اب اس کو اس کے اوپر چکن کے پیسیز رکھ دیں اور گرین چیلیز کٹ کر کے ڈال دیں اگر آپ کے پاس کوئلہ ہے تو اس کا دھوہ دے دیں میرے پاس نہیں ہے تو میں نے ایسے ہی پھر دم لگا دیا اور اب میں چٹلی بناؤں گی یہ چارچو مارٹر اور دنیا ہے اور اس میں دو گرین چیلیز اس کو آپ گرینڈ کر لیں اور اس میں ٹو ٹیبل سپون لیمن جوس جائے گا اور نمک اس کے علاوہ کوئی سپائسیز ایڈ نہیں کرنی آپ نے اور یہ ہم نے چاولوں کا ڈکن ریموو کیا اور یہ دیکھیں بہت ہی اچھے بنے تھے یہ رائس آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں